ہم خبر دیں گے آکو ایم اے نے آمر لیاقت حسین طبیعت خرابی کے باعث نجی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں اس کی مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز تھلہا حاشمی سے تھلہا اپ ڈیٹ کی جائے گا لیکن اپنے گھر میں موجود تھے جب اس کی القائروں نے ان کے شفت کی ہے حافتل ان سے میری بات ہوئی بتاتے ہیں کیونکہ ملازم گئے ہیں اپنے گھر میں سے دروازہ کر سکتے ہیں جب اندر گئے ہیں ملازم دروازہ کول کے ساتھ انکانشیس کے ہی حالت میں ہی نیوز پتہ انتقل کر گیا ہے جیوز ڈاکٹرز ان کو دیکھ رہے ہیں کہ حالت انجائی تشریفنات سرائے جاتی ہے اور اس وقت کچھ جو اطلاعہ انکہ انفرمیشن کے سیز میں ہیں ڈاکٹرز نے ان کے سامنی نے کوشیدک انفرم کرنی ہے ان کی حالت گھر میں ہی جو بتاتے ہیں رسکیوز رائے وہ یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں موجود تھے اپنے بیٹروم میں موجود تھے اندر سے بیس منٹ سے جب ان کو ملازم ان کے بیٹروم کو دروازہ کٹاتا رہا دونوں نے دروازہ نہیں دھولا اور جو اندر گیا تو انکانشیس سے اور انکانشیسس کی حالت میں ہی انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں ان کی فیملی سے مدابتہ کرنی کوش کریں مزید وہ چیزوں کو کنفرم کریں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے جو رسکیوز رائے ہیں وہ کچھ بتاتے ہیں لیکن جب تک دروازہ جو ان کے علاقانہ کنفرم نہیں کرنے سے تو ہم کس کو نہیں آسکتے برکتی یہ انکانشیسس کی حالت میں انہیں منتقل کیا گیا ہے خودودات کو حالے والے بیٹروم میں موجود تھے اور وہاں سے انہیں نیجس پتال منتقل کیا گیا ہے جو کہ اسٹیڈیم نورزر واقع ہے جی شکریت اللہ میں آگاہ کرنے کے لیے اہمین نے آمیر لیاقت حسین کو کراچی کے ایک نیجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جیسے کہ نمائندہ جیو نیو تلہ حاشمی میں بتا رہے تھے کہ جو ملازمین ان کے گھر پر موجود تھے وہ کمرے کا دروازہ دستک دیرے تھے پندرہ بیس منٹ تک جب کمرے کا دروازہ دستک دینے کے باوجود اندر سے کوئی جواب محصول نہیںیا تو انہوں نے اندر گئے کمرے کے اور وہ انکونشس حالت میں آمیر لیاقت کو جب پایا تو ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے